اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا سورہ نساء کا لیسن آیت نمبر 153 سے 162 تک ہے ان آیات کے شروع میں اہل کتاب کے مطالبے اور رویہ کا ذکر ہے پھر اصحاب سبت کا تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا بیان ہے اس کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ گناہوں کو منشن کیا گیا اور آخر میں مومنوں کے اصاف بیان کیے گئے تو آئیں اب ان آیات کا لفظ پہ لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب ڈریکٹ نازل کروا دیں یعنی کوئی لکھی ہوئی تحریر آجائے تو پھر وہ آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ موسی سے تو یہ سے بھی بڑی بڑی فرمائشیں کرتے رہے ہیں اس سے بڑے مطالبے کرتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت موسی سے کہ ہمیں اللہ کو کھلا کھلا دکھائیں یعنی اللہ تعالیٰ حضرت موسی سے کلام کرتے تھے تو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ اللہ کو ہمارے سامنے لا کے دکھائیں پھر ہم آپ پر یقین کریں گے آپ کی بات مانیں گے فَأَخَذَتْهُمُ السَّاعِقَةُ بِذُلْمِهِمْ تو ان کی اس فضول فرمائش مطالبے کی وجہ سے ان کے اوپر آسمان سے بجلی گرا دی گئی سُمَّتْ تَخَذُ الْإِجْرَ مِمْ بَعْدِمَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْجِنَاتِ اور پھر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی انہوں نے بچھرے کو معبود بنا لیا یعنی بچھرے کی پوجہ شروع کر دی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے بڑے موجزے اتا کیے تھے حضرت موسیٰ کے ذریعے فَأَفَاؤْنَا أَنْزَالِكَا ان سب کے باوجود ہم نے ان سے درگزر کیا وَآَتَيْنَا مُوسَى سُلْتَانًا مُبِينَا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی دلیل اتا کی یعنی ان کو بہت ساری نشانیاں دیں بہت سارے موجزے دیئے اور ایون تورات جو ان کی کتاب تھی نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو اتا کی تھی وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ تُورَ بِمِسَاكِهِمْ اور ہم نے ان لوگوں سے اہد لینے کے لیے ان کے اوپر کوہِ تُور کو کھڑا کر دیا یعنی جب حضرت موسیٰ نے تورات کی تختیوں میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات لکھے ہوئے تھے نا وہ بنی اسرائیل کو بتائے تو وہ یہ اس کو سیریسلی نہیں رہے تھے اس کو ماننے رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوہِ تُور جو ہے وہ ان کو اوپر کھڑا کیا یعنی ہوا میں ان کے سروں کے اوپر کوہِ تُورہ آگیا ایک پہاڑ تھا تو پھر وہ اس کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے تورات کے احکامات کو قبول کیا یعنی جیسے وہ زدی قسم کے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر اس کے لئے ٹیچر کو چھڑی پکڑنی پڑتی ہے اور پھر وہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں تو ان کا بھی کچھ حالات ایسے ہی تھے اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا تو ان سے کہا تھا کہ اکڑ کے نہ داخل ہونا اپنے سر کو جھکا کر یعنی آجزی کے ساتھ داخل ہونا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بھی نافرمانی کی تھی اور جب ان سے ہم نے کہا کہ سبت کے بارے میں یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حج سے تجاوز نہ کرنا یعنی جو میں نے بات بتائی ہے اس سے نافرمانی نہ کرنا اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی تھی یعنی یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بستی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں کی جو کہ دریا کے سمندر کے کنارے تھی یعنی یہ مچھیرے تھے ان کا کہنے کے جو پروفیشن تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا ایک دن جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے یعنی اس دن اپنا بزنس نہیں کرنا کوئی کمائی کے لیے کوشش نہیں کرنی اور سارا دن اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی نافرمانی کی تھی اور وہ جو دریا تھا نا اس کے پاس یہ گھڑے کھوڑ جائے کرتے تھے کہ جو ہفتے والے دن مچھلیاں آتی ہیں نا لہروں کے ساتھ وہ گھڑوں میں آجیں تو ہم اتوار والے دن آکے پکڑ لیا کریں یعنی دھوکہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے وَأَخَزْنَ مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيصًا تو ہم نے ان سے بہت پکا وعدہ بھی لیا تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا ان سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا اس کے باوجود یہ نافرمانی کرتے تھے فَبِوَنْ نَقْزِهِمْ مِسَاقًا اور ان کے اس وعدہ توڑنے کی وجہ سے یعنی وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی وَكُفْرِهِمْ بِعَيَاتِ اللَّهِ اور ان کا اللہ کی آیتوں یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں یعنی اللہ تعالیٰ کے موجزوں سے انکار کرنے کی وجہ سے وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقًا اور ان کا انبیاء کو بغیر کسی حق کے قتل کرنے کی وجہ سے مطلب یہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی نبی ان کے غلط کاموں کو گناہوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا نا اور اللہ تعالیٰ کا حکم بتاتا تھا ان کو تو یہ لوگ کیا کرتے تھے سارے ملکے اور مطلب کسی طریقے سے ان نبیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے تو ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا نبی کو قتل کرنے کا اس کے باوجود یہ کہ ہمیں وہ اچھی باتیں نہ بتائیں ہمیں غلط کاموں سے منع نہ کریں تو یہ انبیاء کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے یہ سارے جو غلط حرکتیں ہیں غلط کام ہیں ان کو منشن کر رہے ہیں ان کو لسٹ آؤن کر رہے ہیں وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفِ اور ان کے اس بات کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو غلاف میں بند ہیں یعنی ہمارے دل تو کور ہیں وہ پاک ہیں وہ بند ہیں بلتبع اللہ علیہ بِكُفْرِهِمْ بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دیا یعنی ان کو سیل کر دیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو ان کی یہ ساری حرکتوں کی وجہ سے ان کی ان کرتوتوں کی وجہ سے بہت کام ایمان لاتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَا بُخْتَانًا عَظِيمًا اور ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگانے کی وجہ سے ان کو اللہ نے سزا دی وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ اِسَبْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ اور ان کے اس چھوٹے دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح حضرت عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ کہ نہ تو انہوں نے اس نے قتل کیا حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا وَمَا سَلَبُوهُ سَلَبُوهُ جیسے سلیب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا جو یہ حیسائیوں نے اپنے گلے میں وہ کروس سا پہنا ہوتا ہے اس کو سلیب کہتے نا تو سولی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا اور نہ ہی قتل کیا وَلَكِن شُبِّحَ لَهُمْ بلکہ یہ چیز ان کے لیے ڈاؤٹفل بنا دی گئی یعنی انہیں شُبے میں ڈال دیا گیا وَإِنَّ اللَّذِينَ اخْتَلَفُ فِيهِ لَا فِي شَكِّمْ مِنْهُ اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم ان کے پاس اس چیز کا کوئی بھی علم نہیں ہے یعنی انہیں حقیقت کا نہیں پتا مگر وہ صرف گمان کے پیچھے چڑھتے ہیں یعنی اپنے خیالات کے فالو کرتے ہیں اسی کے مطابق وہ بات کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک انفرم بات بتا رہے ہیں کہ یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز قتل نہیں کیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا وَكَانُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوری دھوڑی رکھتے ہیں اور وہ بہت حکمت والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کنٹرول بھی رکھتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ وہ کام کیسے کرنا ہے وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے وَيَوْمَ الْكِيَامَتِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان لوگوں پر گواہ کی حصیت سے پیش کیے جائیں گے فَبِذُلْمِ مِنَ اللَّذِينَ حَادُ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَيِّبَات اور یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے کئی پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں وَبِصَدِّهِمْ أَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے ہیں وَأَخِذِهِمْ الرِّبَا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے وَقَدْنُهُ أَنْهُ جبکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا یعنی یہودیوں کو بھی سود لینے سے منع کیا گیا تھا اس کے باوجود وہ سود لیا کرتے تھے وَأَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل اور لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے یعنی ناحق طریقے سے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی اور ان کے اوپر کچھ چیزیں جو تھی وہ حرام کر دی گئیں وَأَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی یہاں پہ چار وجوہات بتائے گئیں جس کی وجہ سے ان کی جو اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ لیمیٹیشنز لگائیں تھی ایک تو یہ کہ ان کے گناہ دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے تیسرا یہ سودھ کھاتے تھے چوتھا یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرتے تھے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لَا كِنِرْا سِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ اب یہ اہلِ کتاب میں سے کچھ اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن کے پاس پختہ علم ہے یعنی جو اچھے طریقے سے چیزوں کو جانتے ہیں اور وہ ایمان والے بھی ہیں مؤمنون یعنی ایمان رکھنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کے اصاف بتائے گئے يُمِنُونَ بِمَا اُنزِلَا عِلَئِكَ وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلِكَ کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس کلام پر بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا وَالْمُقِیمِنَ السَّلَا اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں وَالْمُؤْتُونَ الزَّقَا اور وہ زکاة دیتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی یہ جرنلی مؤمنوں کی صفات بتائی گئیں کہ جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اُلَائِكَ سَنُوتِهِمْ عَجْرًا عَظِيمًا ایسی ہی لوگوں کو انقریب ہم بہت بڑا عجر دیں گے یعنی بہت زیادہ عجر و سواب انہیں عطا کریں گے اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمالے آمین تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن آیت نمبر 162 تک اس کو فنش کرتے ہیں سبحانک اللہمہ وابی ہمتے کا نشہدو ان لا الہ الا انتا ونستغفر کا ون تو بولیک